اب لطف لیں گے اس بات سے آقا علیہ السلام نے نا ممبر پر جلوہ گر ہوئے اور حضور نے نا یوں ید اللہ اعفہ و قائدی ہم والے ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیے سید عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی مبارک سے ہاتھ نکالے ہاتھ بھی آسمان کی جانب کیے اور چہرہ ودہابی اور آنکھیں بھی آسمان کی جانب اور یاد رکھنا یہ وہی نگاہیں ہیں جب اٹھتی ہیں تو قبلہ بدل جایا کرتے ہیں یہ وہ نگاہیں ہیں جب اٹھ جائیں آسمان کی طرف تو تقدیلیں بدل دی جاتی ہیں سید عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دست اقدس بھی سرکار کے عرش محلہ کی طرف سر اقدس بیچے رہے ودعا بھی سرکار کے عرش محلہ کی طرف نگاہیں بھی اور آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی یا اللہ میرے خلفاء کو خیر کثیر سے نواز یا اللہ میرے خلفاء کو خیر کثیر عطا فرمائی یا اللہ میرے خلافہ کو خیر کسیر عطا فرما راوی بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنی بار دور آیا اس دعا کو اتنی بار دور آیا فرمایا مجھے عدد یاد نہیں کہ آقا علیہ السلام نے دو بار کہا چار بار کہا یا سو بار کہا تعداد یاد نہیں رہی حضور مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے جب اپنے وہ ید اللہ فوقائدی ہم والے دست اقدس کی مجمع میں سے کسی نوٹ کیا عرض کیا یا رسول اللہ جن کے بارے میں آپ نے اتنی کسرت کے ساتھ دعا فرمائی کہ یا اللہ میری امت کے خلافہ کو خیر کسیر عطا فرما یا رسول اللہ یہ کون لوگ مراد ہیں اس سے کن کے حق میں دعا فرما رہے ہیں عرب کے کہیں وہ سردار تو مراد نہیں فرمایا اللہ نہیں سردار اس سے مراد نہیں از کہ یا رسول اللہ بڑے قبال والے لوگ مراد ہیں فرمایا نہیں حضور جن کے ہاں اولاد زیادہ ہوگی کیونکہ آپ نے فرما رکھا ہے کہ اس عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو تو کیا زیادہ اولاد والے لوگ جو ہیں وہ مراد ہیں اس سے آپ کے خلافہ سے جن کے لئے آپ خیرے کسیر مانگ رہے ہیں فرمایا نہیں حضور پھر مراد کون ہے فرمایا اس دعا سے مراد قیامت تک وہ لوگ ہیں جو کسی قوم سے ہوں کسی قبیلے سے ہوں کسی حسب اور نصب سے ہوں لیکن جب وہ میرا کلمہ پڑھ کے میرے دین میں داخل ہوں گے تو اپنے سینے کو رب کے قرآن سے اور مجھ محمد کے فرمان سے بھر لیں گے اب وہ دین کے محافظ بن جائیں گے